موسیقی موسیقی میں ڈاکٹر نوشاد علم آپ سبی کا استقبال کرتا ہوں قدیم اسناف سخن سریز میں آج کی ہماری گفتو کا موضوع مسنوی سہر البیان ایک متعلہ ہے آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے دکن کی ایک اہم مسنوی قطو مشتری کا تعارف پیش کیا گیا تھا مسنوی کے موضوع پر شروع میں تین لیکچر بھی ہوئے تھے جن میں مسنوی کے فن اور اس کے اجزاء ترکیبی کے حوالے سے بات ہوئی تھی اور پھر دکن اور شمال میں اس کی جو روایت رہی ہے اور اس کی جو انتقا کی کہانی رہی ہے اس پر بات ہوئی تھی اس کے بعد اہم مسنویوں کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا جس میں ایک مسنوی یعنی قطو مشتری پر بات ہو چکی ہے آج کی جو گفتو ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس میں ہم کسی ایک کہانی پر کسی ایک مسنوی پر بات کرتے ہیں تو آج ہم جس مسنوی پر بات کریں گے وہ مسنوی ہے سہر البیان سہر البیان جو ہے وہ شمالی ہند کی مشہور مسنویوں میں سے ایک ہے جب بھی شمالی ہند کا ذکر آتا ہے اور مسنوی کا ذکر آتا ہے تو غیر شعوری طور پر ہمارے ذہن میں میرہ حسن کی یہ مسنوی آ جاتی ہے اس مسنوی کو شاعر کے کمال فن کے اظہار کے ساتھ عوض کی جو تہذیبی زندگی رہی ہے اس کا بھی نمونہ ہم کہہ سکتے ہیں ولادت ہو شادی کے مواقع پر جو رسوم ہوتی ہیں جو اس علاقے میں مروج ہے ان کی تفصیل بھی ہمیں اس کہانی میں ملتی ہے دربار میں محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے کے جو آداب ہیں اس سے بھی ہمیں آگاہی ہوتی ہے تو ایک طرح سے میرہ حسن کی جو مسنوی ہے یہ سہر ربیان وہ ان کے شاعرانہ کمال کا نمونہ تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عوض کی تہذیبی زندگی کا ایک نمونہ بھی ہے بہرحال یہ ایک تمہیدی گفتگو ہے ظاہر ہے کہ ہم مسنوی پر تفصیل سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے مسنوی نگار کی جو زندگی ہے یا اس کے سوانے اس کے بارے میں اجمالاً اگر بات ہو جائے تو بہتر ہے میرہ حسن کی جو زندگی ہے اس کے متعلق جو مستند معلومات کا ہمارا سورس ہے وہ ایک تو خود ان کا تعلیف کردہ تذکرہ ہے جو تذکرہ شورائے اردو کے نام سے ہمیں دستیاب ہے لائبریلو مل جائے گا آپ کو تو وہاں سے جو معلومات ہمیں میرہ حسن کے بارے ملتی ہیں ایک تو وہ مستند معلومات ہیں یا پھر اس مسنوی یعنی کہ سہر البیان کہ جو دیباچہ نگار ہیں میرشیر علی افسوس انہوں نے دیباچے میں کچھ باتیں بتائی ہیں تو وہ ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ آثنٹک اور موتور اور مستند ذریعہ ہے جس سے ہم ان کی زندگی کے بارے میں کچھ معلوم کر سکتے ہیں میر حسن نے جو تذکرہ ترتیب دیا تذکرہ شورائے اردو اس میں انہوں نے اپنا نام کیا بتایا میر غلام حسن ان کا تخلص حسن تھا اور اسی نسبت سے وہ میر حسن مشہور ہوئے تھے اب یہاں یہ بات آتی ہے کہ وہ کس سال پائدہ ہوئے تو کوئی پختہ ثبوت اس سلسلے میں نہیں ہے صرف قیاسات ہے لوگوں کے لیکن ایک بات جو طے ہے وہ یہ کہ وہ دھیلی کے سید وڑا محلے میں پیدا ہوئے تھے والد کا نام غلام حسن اور وہ تخلص ذاہک کیا کر دیتے میر حسن اپنے والد کے ساتھ جوانی کے شروع کے دنوں میں دھیلی سے عوض کے علاقے میں آ گئے تھے اور ان کے دھیلی چھوڑنے کی وجوہات وہی تھی جو آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں میر امن و میرتقی میر کی تھی سوڑا کی تھی یعنی کہ دھیلی کی جو معاشی اور انتظامی حالات تھے جو سیاسی حالات تھے اور جو سماجی زندگی تھی یہاں کی جس طرح سے درہم برہم ہو گئی تھی اس سے پریشان ہو کر کے یہاں سے لوگوں نے کچھ کیا تھا شاہری میں میر حسن مرزا الدین زیادہ دھیلوی کے شاگرد ہوئے تھے اور مرزا سوڑا سے بھی اس لحلی تھی شاہری کا شوق شروع ہی سے تھا شروع ہی سے تھا ابتدا میں درد سے بھی مشورہ سخن کیا تھا اور میر حسن کا جو سال وفات ہے وہ کہیں میں ملتا ہے کہ بارہ سو ایک ہجری ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ بتائی جاتی ہے میر حسن کی زندگی کے بارے میں اور اگر معلوم کرنا ہو تو کچھ کتابیں کچھ مزامین ہیں مقالات ہیں جیسے میر حسن ان کا زمانہ لاہور سے مقالت تحقیق مشائے ہوا تھا اسے آپ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے مسنویات حسن یہ بھی لاہور سے چھپا تھا وہ لائبریری میں آپ کو مل جائے گا یا پھر میر حسن حیات اور عدبی خدمات ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت مختصر سی بات تھی جو میر حسن کے متعلق تھی اور یہ کہ جو ان کی تصنیفات ہیں یہ بہت ہمارے لئے اہم ہے کہ غزل اور دیگر اصناف پر مشتمل دیوان کے علاوہ ان کے ہاں بارہ ورمسنویاں ان کی تصنیفات میں ہیں ایک تو یہی مشہور مسنوی ہے اس کے علاوہ گیارہ مسنویاں اور بھی ہیں تعلیف ایک ہے تذکرہ شوراہ اردو گیارہ مسنویوں کا جو میں نے بھی بتایا اسے ڈاکٹر وحید قریشی نے مسنویات حسن کے عنوان سے ایک جلد میں شائع کر دیا ہے ڈاکٹر وحید قریشی نے جن مسنویوں کو جمع کیا ہے ان کے عنوانات اس طرح ہیں نقل کلاونت نقل زن فاہشہ نقل قصاب نقل قصائی مسنوی شادی آصف الدولہ مسنوی رموز العارفین مسنوی در حجب حویلی مسنوی گلزار عرم مسنوی در تہنیت عید مسنوی در وصف قصر جواہر مسنوی خان نعمت کچھ جو اور بھی تصنیفات یعنی جو مسنویاں ہیں رموز العارفین وہ کس سلسلے میں اس میں جو ہے ابائم ادھم بادشاہ بلغ سے متعلق حقائیات ہیں پہلائے بیان اس کا ناسحانہ اور تمثیلی ہے دس بارہ اشار کے بعد آن طور سے جو صوفیوں کی مشہور صوفی کے اخلاقی اور نصیحت آموز جو اشار ہیں ان کی تضمین ہے گلزار عرم ایک اہم مسنوی ہے میر حسن کی اس میں دیلی سے لکنو تک کے سفر کا حال بیان ہوا ہے اور اس سفر کے دوران جو چیزیں ان کو پیش آتی ہیں جن مقامات سے وہ گزرتے ہیں جس طرح کے علاقوں کا وہ ذکر ہے وہ ساری چیزیں اس میں انہوں نے بیان کی ہیں اور مختلف انوانات کے تحت اس میں باتیں کی گئی ہیں مسنوی خانہ نحمد یہ کسی دوست کو خط کے پہرائے میں لکھی گئی مسنوی ہے اس میں قسم قسم کے خانوں کا بیان ہے تو بہرحال یہ وہ تمام مسنویاں تھی ظاہرے کے تمام مسنویوں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے آج ہمارا جو فوکس ہے وہ صرف سہر البیان ہے میر حسن کی سب سے اہم تصنیف یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ تصنیف جس کی وجہ سے میر حسن یاد کی آتے ہیں وہ سہر البیان ہے یہ صرف ان کی نمائندہ مسنوی نہیں ہے بلکہ اردو مسنویوں میں بھی اس کو ایک منتاز مقام حاصل ہے اس کا دیباچہ میر شیر علی افسوس نے لکھا تھا مسحویہ قتیل نے اس کی تاریخیں کہیں ہیں مسنوی کا جو قصہ ہے وہ پرانے انداز کا ہے بعض میں اس کا ترجمہ میر بہادر علی نے کیا ہے جو فوٹو ویلم کالیج کے تھے نصر بن عزیر کے نام سے تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ میر حسن نے یہ مسنوی لکھی تو ان کے سامنے کوئی نمونہ تھا یا نہیں تھا تو یہ بات متعلق سے پتا چلتی ہے کہ ان کے سامنے نہ صرف یہ کہ فارسی کے مسنویوں تھیں نمونے کے طور پر بلکہ ان کے زمانے میں جو اردو مسنویوں میں لکھی گئی تھی وہ بھی ان کے سامنے تھی فارسی مسنویوں میں شاہ نامہ نمت خان کی حسن و عشق ہے عاقل خان رازی کی محرومہ اور نظامی گنجوی کی مسنوی کے اثرات آپ اس مسنوی میں جگہ جگہ دیکھ سکتے ہیں اچھا استفادی کے شکل کیا ہے ان مسنویوں سے میر حسن نے کس طرح استفادہ کیا ہے تو ڈاکٹر جمیل جالبی نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ ان مسنویوں سے جو ان کے استفادی کی شکل ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حیرت انداز ترتیب اور تشبیحات و استعرات تک کے اثرات قبول کی ہیں میر حسن کی اس مسنوی پر فضائل علی خان کی جو مسنوی ہے خان کرم اس کا بھی نظر اس کا بھی اثر ہمیں نظر آتا ہے وہ کس طرح کی دونوں کی بہریں ایک ہیں دونوں کی بہریں کونسی ہیں بہریں متقارب مسمن مقصور یا محذور یعنی فعول 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 یا فعال تو دونوں کی بہریں ایک ہیں ساتھ میں جو واقعات کو تہذیف وضا میں ڈھال کر بیان کرنے کا انداز ہے وہ بھی ایک طرح کا ہے تو بہرحال یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ میر حسن نے حسب ضرورت فارسی اور اردو دونوں مسنویوں سے استفادہ کیا ہے اور سہر بیان کی شکل میں ایک بہترین نمونہ شاعری کا ہمارے سامنے پیش کیا ہے مسنوی کا ایک بہترین نمونہ یہاں ایک بات ہمیں اور بھی دھیان رکھنی چاہیے کہ اس مسنوی پر انشاء نے اپنی کتاب دریاء اللہ تعافت پر اعتراض کیا تھا اور ان کا اعتراض یہ تھا کہ اس میں جو بہر بیانیو جیسا کہ میں نے بھی ذکر کیا یعنی فاول 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 یا فعل یہ جو تفائل ہے اس بہر کا نام بہر متقارب مسمن مقصور یا محضوف ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بہر جو مسنوی کی سات بہر رائج نہیں ہیں اس میں سے رزمیہ کے لیے یہ مخصوص ہے اسی میں شاہ نامہ ہے سکندر نامہ ہے اور بعد میں انشاء کے اسی اعتراض کو لوگوں نے آگے بڑھایا ہے اس کی طرح سے تقرار ہے حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں جمل جالبی نے اور ماہرین نے اس میں لکھا ہے کہ اس مسنوی سے پہلے یہ بہر جس کا بھی میں نے ذکر کیا وہ عشقیہ مسنویوں کے لیے استعمال میں آنے لگی تھی جیسے دیکھیں کہ خان کرم میں بھی اس کا ذکر بھی ہوا بہستان خیال میں بھی ہے چند بدن و مہیار جو کہ عشقیہ مسنویوں میں ایک سنگمیل کی حیثت رکھتی ہے اسی طرح سے سیف الملوک ودیول جمال قصہ بن نظیر قطب مشتری ان ساری مسنویوں میں آپ دیکھیں گے کہ اسی بہر کا استعمال ہوا ہے تو یہ اعتراض اس طرح سے اعتراض براہ اعتراضی اسے کہہ سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں کہ اس کا قصہ کیسا ہے اس مسنوی کا قصہ جو ہے خلاصے کے طور پر بہت موٹی موٹی بات ہے سمجھ لیں عام طور پر جو مسنویوں کے قصے ہیں یا داستان ہیں وہ اسی طرح کی ہے کہ کسی شہر میں سوات اس مسنوی کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہے کہ سوات کے بادشاہ کے اولاد نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر داستانوں میں ہوتا ہے کہ بادشاہ کا اولاد نہیں ہوتی پھر اسے فکر سلطنت ستاتی ہے کہ اس کے بعد اس کی سلطنت کا کیا ہوگا یہی غم ہے جس کی وجہ سے بادشاہ اپنی سلطنت چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے وزیروں اور احلی دربار کی تسکین کے بعد جب اسے دلاسہ دیتے ہیں اتنا دلاتے ہیں تو نوجومیوں اور امالوں اور پنڈیتوں کو ولای آتا ہے اور پھر وہاں اولاد کی پیشنگوئی ہوتی ہے لیکن یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بارہ سال کی جب عمر ہوگی بچے کی آخری رات کو شہزادہ سہر کے بعد کو اٹھے پر سویا ہوا ہوتا ہے اتفاقا ایک پری ادھر سے نکر کر جاتی ہے چاندی میں چاند سا چہرت دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو جاتی ہے اور اسے اٹھا کر پریستان لے کر چلی آتی ہے شہزادہ وطن کی یاد میں بشین رہتا ہے اس کی پریشانی دیکھ کر پری اسے ایک کل کا گھوڑا دیتے دیتی ہے تاکہ وہ کچھ دیر کے لیے کئی گھوم پھرائے اہل آئے اور اس کی طبیعت بحال ہو جائے ایک دن شہزادہ گھومتا گھامتا سراندیب جا نکلتا ہے جہاں پر اس کی نظر مسوس شاہ کی بیٹی بدر منیر پر پڑتی ہے دونوں ایک دوسرے پر فیدا ہو جاتے ہیں ملقاتے ہوتی ہیں ایک دیو نے اس واقعے کی خبر پری کو دے دی جس پری نے اسے اغوا کیا تھا ایک طرح سے شہزادہ کو کنوے میں قید کر دیا جاتا ہے اس کے غم میں بدر منیر کا برا حال ہو جاتا ہے شہزادی کی یہ حالت اس کی جو سہیلی ہے نجم النساء اس سے دیکھی نہیں جاتی ہے وہ بینظیر کی تلاش میں جوگن کا روب دھار کر نکلتی ہے جنو کے باہشاہ کے بیٹے فیروز بخت نے دیکھا اور وہ بھی اس پر فیدا ہو جاتا ہے فیروز بخت کی مدد سے بینظیر کو رہائی ملتی ہے آزمائش کے دن ایک طرح سے ختم ہو جاتے ہیں سب لوگ گلے ملتے ہیں بینظیر بدر منیر سے اور فیروز سے نجم نزا کی شادی ہو جاتی ہے اب یہ کہانی کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے سیسری طور پر اجمالی انداز میں رکھا کہ ایک پوری یہ پورا سین ہے اب آپ دیکھیں کہ کہانی کے لحاظ سے جو داستانی قصے ہیں ان کو دو حصوں میں ہم باٹھتے ہیں ایک تو وہ قصے ہیں جو شاعر نے مصنعی نگار نے خود لکھے خود تخلیق کیے یعنی تبازات اور ایک کہانی وہ ہے ایک مصنعی وہ ہے جس کا کہیں کوئی کہانی پہلے سے موجود تھی اس کا ترجمہ کر دیا ہے خواہ کسی زمان میں ہو سسکرس سے ہو ہندی سے ہو فارسی سے ہو عربی سے ہو یعنی کہانی موجود تھی صرف اس کا ترجمہ کر دیا ہے مثال کے طور پر بہغ بہار ترجمہ ہے اور فرسان احجاب کو تبازات داستان کہا گیا ہے اس لحاظ سے جب سہر البیان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ یہ تبازات قصہ ہے کیونکہ وہ کسی زمان سے ترجمہ نہیں ہے کہانی کہنے والے نے یعنی میر حسن نے مختلف بکھرے ہوئے خیالات کو ایک سلسلے میں اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ اس سے ایک نئی تخلیق ایک ایک نئی کہانی ایک نئی داستان ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور یہی اصل میں میر حسن کا داستان گو کا ایک مسلمی نگار کا کمال ہے ڈاکٹر گیان چنجائن نے اپنی کتاب اردو مسلمیہ شمالی ہند میں اور اسی طرح سے ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے اپنی کتاب اردو کی منظوم داستانوں میں ان مختلف ٹکڑوں کی نشاندہی کی ہے جو سہر البیان میں مختلف کہانیوں سے مختلف قصوں سے یا مسلمیوں سے لیے گئے ہیں لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جب آپ اس مسلمی کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ کہنے کو منی نہیں کرتا کہ مسلمی کہیں سے لی گئی ہے کیونکہ اس کا پورا یعنی انٹوٹو مجموعی طور پر جو تاثر قائم ہوتا ہے اس مسلمی کا وہ ایک تبازات مسلمی کا قائم ہوتا ہے خود میر حسن کی جو دوسری مسلمیاں ہیں جیسے شادی ہے وہ عاصف الدولہ کے شادی ہے یا گلزارِ رم ہے یا قصرِ جوار ہے اور مسلمی در حجوِ حیویلی ہے اس مسلمیوں کے اثرات بھی سہر البیان میں آپ کو نظر آتے ہیں اب عاصف الدولہ کی جو شادی خان آبادی کا حال انہوں نے بیان کیا ہے جلوس آتش بازی ہے اور رشنی کا جو منظر ہے دریا کے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ بھی نیاب ہوتا آپ کے ساتھ سہر البیان میں پیش ہوا ہے آپ گلزارِ رم کو ایک طرف رکھیں اور سہر البیان کا ایک طرف رکھیں دونوں کا آپ پتالہ کریں دونوں کا جب تقابل کریں گے معاظنہ کریں گے تو دونوں میں آپ کو یک ثانیت بہت ساری جگہوں پر نظر آئے گی دونوں میں جو زیورات کا بیان ہے دونوں میں جو کپڑوں کی تفصیل ہے تو آپ کے سامنے یہ چیزیں اور بھی واضح ہوگی کہ کس طرح سے شاعر استفادہ کرتا ہے بہت ساری چیزیں اس میں اس طرح سے ہیں جو دونوں جیسے شبنم کی انگیاں رولاہی کی کرتی سنجاف سنجافت امامی بوریہ باف کرتی جالی بنت کی انگیاں ٹھیک ہے اس طرح سے دوشالہ چوردانی جلاؤ چوری اور ان تمام چیزوں کا بیان اسی تمتراخ سے ہوا ہے فرق گلزارِ ارم اور سہر بیان میں جو ہے وہ یہاں یہ ہے کہ گلزارِ ارم میں جو فاہشہ عورتیں تھی یا جو قسمیہ تھی ان کا بھی ذکر تھا اور ان کا ہی ذکر تھا جبکہ یہاں سہر بیان میں وہ ذکر نہ ہو کر کہ شہزادیوں کا ذکر ہے ورزیزادیوں کا ذکر ہے اور خواس لوگوں کا بیان ہے یعنی ایک طرح سے اشرف یا دقا کا بیان ہے اس لحاظ سے کپڑوں اور زیورات کی جو بناوٹ ہے اور جو ان کی تراش ہے وہ ایک الک شان اور ایک منظر کے ساتھ ہمارے سامنے اس سہر بیان میں سامنے آتی ہے آپ دیکھیں کہ بدن منیر کی پوشاک کا جب منظر کھینشہ ہے میرہ سندھے تو کیا کہا کہ کروں اس کی پوشاک کا کیا بیان فقط ایک پشوازے آبِ روان زبس موتیوں کی تھی سنجاف گل سنجاف سنجاف دونوں پڑھتے ہیں اردو میں سنجاف زیادہ مستعمال ہے زبس موتیوں کی تھی سنجاف گل کہے تو وہ بیٹھی تھی موتی میں تل اور ایک اور نیجوں ہوا یا حباب جسے دیکھ شبنم کو آئے حجاب سباہ السفا اس میں جھلکی ہوئی پڑی سر سے کاندھے پر ڈھلکی ہوئی گریبا میں ایک تکملال ماس کا ستارہ سا مہتاب کے پاس کا وہ کرتی وہ انگیا جواہر نگار نیا باغ اور ابتدا کی بہار وہ چھپ تختی اور اس کی کرتی کا چاک تڑاکے کی انگیا کسے ٹھیک ٹاک جھلک پائے جامے کی دامن سے یوں کہ روشن ہو فانوس میں شمہ یوں یہ شہزادی کی پوشاک کا بیان تھا اب ذرا زیورات کا بھی حال سن لیں اور دیکھ لیں کہ کس طرح کے زیورات اس زمانے میں رائش تھی لوگوں کے استعمال میں تھے جڑاؤو بالے کے بالے کا رشک وہ موتی کے مالے کے آشک کاشک وہ آنکھوں کی مستی وہ مزگاں کی نوک کرن پھول کی اور بالی کی چھوک پسے کے اعتبار سے اس کے لحاظ سے اس مسلمی میں آپ کہیں کہ کوئی جدت ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کوئی جدت تو نہیں ہے پرانی کہانی ہی ہے جو ہم الگ الگ مسلمیوں میں الگ الگ داستانوں میں پڑھتے آئیں اس کے تمام اجزاء جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا اور گیان چن جین اور فرمان فتح پوری صاحب کی میں نے ماہرین کی بات بھی بتائی آپ کو کہ انہوں نے پورے آشار کی نشاندی کی ہے کہ یہ قصہ کہاں سے یہ قصہ کہاں سے آشار دے کر کے تو کہیں نہ کہیں وہ اجزاء مل جاتے ہیں لیکن وہ تمام اجزاء میر حسن کے ہاں مسلمی سہر البیان کی صورت میں ڈھل کر چیزیں دیگر بن جاتے ہیں اس میں بیان کردہ ہر واقعہ اپنی طرف ہمیں کھیشتا ہو معلوم ہوتا ہے بین ازیر کی ولادت ہو جشن کا موقع ہو خوشی اشادمانی کا ماحول ہو ماں باب کی جو حالت ہے بچے کی جدائی پر یا پرستان کے اندر جو مصیبت وہ شہزادہ جھیل رہا ہے نجم النساء کی جو تلاش میں وہ سرگردہ ہیں وہ شہزادے کی تلاش میں اس کی جو تلاش اور جستجو ہے فروض بخت کی جو ملقات ہے قصہ مختصر جو بھی آپ منظر دیکھتے ہیں اور جس کندار سے بھی آپ کا سابقہ ہوتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں پہلی بار سن رہے ہیں یعنی ہماری ملقات پہلی بار ہو رہی ہے اور کیریکٹر کو اس طرح سے بلڈ اپ کیا ہے کہ آپ اس میں اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں یعنی ہم شہزادہ بن نظیر کو نہیں جانتے ہیں لیکن جب شہزادہ بن نظیر کا تعرف ہوتا ہے اس کے بچپن سے لے کے جوانی تک کی جو باتیں بتاتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا اپنا کوئی وہ ہمارا ایک طرح سے ہیرو ہو جاتا ہے ہم اس سے ایک لگاؤں محسوس کرتے ہیں دراصل یہ میر حسن کا فن ہے یہ ان کا کمال ہے جس نے ہمیں اپنی سہر میں گرفتار کیا مسنوی میں جو مناظر پیش کیے گیا ہے وہ بہت بہر پور ہے الدافرسن حالی نے اس سلسل میں لکھا ہے کوٹ کہ جو کچھ اس مسنوی میں بیان کیا گیا اس کی آنکھوں کے سامنے تصویر کھینچتی ہے اور مسلمانوں کے اخیر دور میں سلاتین و عمرہ کے ہاں جو جو حالتیں ایسے موقعوں پر گزرتی تھی اور جو معاملات پیش آتے تھے ان کا بیائن ہی چروہ اتار دیا ہے انکوٹ شیر الہند والے مولانا عبدالسلام صاحب نے سر بیان کے اشار کا سودہ اور ناسی کے مسلمیوں سے تقابل کیا ہے اور کردار نگاری کے سلسلے میں یہ رائے قائم کی ہے کوٹ کہ میر حسن کی اصلی خصوصیت جو ہر جگہ نمائع طور پر سامنے آتی ہے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سیکلو چیزوں کا نقشہ کھیچا ہے اور مختلف مناظر کا سماع بات دکھایا ہے لیکن کسی موقع پر فطری انداز سے تجاوز نہیں کیا بلکہ ہر جگہ فطرت کی تصویر کھینچ کر رکھتی ہے علم نجوم جو شیو دیا اور رمل کے مطالق بات کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ برسوں اس دشت کی سیاہی میں گزری ہے نجومی رمال اور برہمن درمار موجود ہیں کوئی گھر میں امید کی خوشی دیتا ہے خبر دے رہا ہے کوئی تسدید اور تسدیس کی نیک نظری بیان کرتا ہے برہمن برہمن جو ہے طلاع اور برچک پر رضا کر کے بالک ہونی کے خبر دیتا ہے تو یہ کچھ ہشار دیکھیں کہ دربار میں سب بیٹھے ہوئے ہیں باتشاہ نے سب کو بنایا رمال کیا کہتا ہے یہ سن کر وہ رمال تالے شناس لگے کھیچنے زائچے بے قیاس دھری تختی آگے کیا قراہات لگا دھیان اور اس کا لگا دھیان اولاد کا اس کے ساتھ جو پھیکی تو شکلے کئی بیٹھے بل کئی شکلے سے دل گیا ان کا کھل جماعت نے رمال کی عرض کی کہ ہے گھر میں امید کی کچھ خوشی نجومی کیا کہتے ہیں نجومی بھی کہنے لگے در جواب کہ ہم نے بھی دیکھی ہے اپنی کتاب نحوست کے دن سب گئے ہیں نکل عمل اپنا سب کر چکا ہے زہل ستارے نتالے کے بدلے ہیں دور خوشی کا کوئی دم میں آتا ہے دور نظر کی جو تصدید و تسلیس پر تو دیکھا کہ ہے اس نیک سب کی نیک سب کی نظر تصدید و تسلیس وہ دو ستاروں کے دو سیاروں کے آپس ملنے کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ بیان کیا گیا تصدید اور تسلیس پندیت کیا کہتے ہیں وہ بھی کیا پندیت نے جو اپنا بچار تو کچھ ہنگلیوں پر کیا پھر شمار جنم پترہ شاہ کا دیکھ کر طلا اور برچھک پر کر کر نظر کہا رام جی کی ہے تجھ پر دیا چندرمہ سا بالک تیرے ہو بھیگا اب آپ دیکھیں کہ جو تینوں کی اسلحات ہیں نجومی ہے پندیت ہیں یا رمال ہیں ان کے ساتھ ساتھ زبان میں جو فرق آ رہا ہے یعنی رمال کچھ کہہ رہے ہیں جوشی کچھ کہہ رہے ہیں اور نجومی کچھ ہو کہہ رہے ہیں اور پندیت کچھ کہہ رہے ہیں تو اس زبان کی اسلحات کا جو فرق آ رہا ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ بادشاہ کے دربار میں ان افراد کے جمع ہونے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ عود کے نواب اور شہان مغلیہ میں بادشاہ اور وزیر ان علوم کو مانتے تھے بچے کی پیدائش کے وقت قطار تاریخ پیدائش کے ساتھ ساتھ جنب پترہ بنوانے کا بھی عام چلن تھا اور یہ بھی انتظہ ہوتا ہے کہ میرہ حسن بھی ان اسلحات سے واقف تھے صرف یہی نہیں بلکہ جہاں جہاں موسیقی کا ذکر آیا ہے وہاں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ہی قادل کلامی کے ساتھ اور ایک ماہر فن کی طرح وہ ہمیں ان تمام اس فن کی باریکیاں بتاتے ہیں موسیقی کے آلات کا بہت سارا ذکر ہے جیسا تبلہ ہے مردنگ ہے تمبورہ ہے دستار ترہی جھانج وغیرہ سب کا ذکر ہے اور کوئی بھی ساز بے موقع نہیں بچتا یہ تب ہی ہو سکتا ہے یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا چیز بچے گی خبر نقارچی دیتا ہے کہ نقیبوں کو بلوا کہ یہ کہہ دیا کہ نقارخانے میں دو حکم جا کہ نوبت خوشی کی بجا میں تمام خبر سن کے یہ شاد ہوں خاص و عام یہ مزدہ جو پہنچا تو نقارچی لگا ہر جگہ بادلے اور ذری بنا تھاٹ نقارے کا سب مہیا کر اسبابِ عیش و طرب غلاف ان پہ باراتِ پرزر کے ٹاک شتابی سے نقاروں کو سیکھ ساک دیا جو چوب کو پہلے بم سے ملا لگی پھیلنے ہر طرف کو سدا تو یہ ایک انداز ہے سہر البیان کا میر حسن کا یہ سلسلہ بیان کا بھی جاری ہے ابھی تک گفتگو میں ہم نے آپ کے سامنے مسنوی سہر البیان اور محیسد سے متعلق کچھ باتیں کی ہیں آپ نے یہ جانا ہے کہ یہ مسنوی نیپل کیاوت کی تحذیبی زندگی کا ایک اشاریہ ہے اس میں لکنوی تحذیب اپنی تمام تر نزاکتوں کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے آدھا بے خود و نوش کے ساتھ ساتھ بیٹنے اٹنے کا انداز بھی شہزادوں اور خواس کے جو ملبوسات تھے اور ان کے جو زیورات تھے ان تمام باتوں سے ہمیں اس سے آگاہی ہوتی ہے یہ سلسلہ بھی جاری ہے بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی